گھر کانا گھاٹ کا بہت سمیں پہلے کی بات تھے ایک گاؤں میں ایک نریس نام کا کسان رہتا تھا نریس بڑھا ہو چکا تھا اور اس کی پتنی سندر اور جوان تھی نریس کی پتنی کو ہمیسا یا لگتا تھا کہ اس کی سادھی بڑھے آدمی سے کر دی گئی ہے یا سوچ کر وہ ہمیسا دکھی رہتی تھی ایک دن اس گاؤں میں کہیں سے ایک تھگ آیا اور اس نے نریس کی پتنی کو دیکھا تو وہ سب سمجھ گیا کیا اس تری اپنے پتی سے پرشن نہیں ہے تھگ نریس کی پتنی کے پاس آ کر بولا سندری تم بہت سندر ہو مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے اور میں تمہارے ساتھ اپنا جیون بیتانا چاہتا ہوں کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی نریس کی پتنی تھگ کی باتوں میں آ گئی اور اپنے پتی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی دونوں نے بھاگنے کے لیے سمجھ تیئے کر لیا تھگ نے کہا تمہارے پتی تو بڑھا ہو گیا ہے وہ دھن کا کیا کرے گا تم اپنے ساتھ گھر میں رکھا دھن اور جیور بھی رکھ لینا وہ بھویس میں ہمارے بہت کام آئیں گے اس تری اس ٹھک کی باتوں میں پہلے ہی آ چکی تھی اور اس کے کہے انسار اس نے گھر میں رکھا دھن اور جیور بھی اپنے پاس رکھ لیا اور راتری جب اس کا پتی اور پورا گاؤں سو رہا تھا تب ٹھک کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی صبح ہوتے ہوتے جب وہے گاؤں سے بہت دور نکل گئے راستے میں انہیں ایک بڑی ندی ملی ٹھک نے سوچا میں کسی طرح اس کا دھن لے کر اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں یا اس تری ویسے بھی ادیڑ عمر کی ہو چکی ہے میرے پاس دھن رہے گا تو کئی جوان سندر اس ترییاں مل جائیں گی ندی کو دیکھ کر ٹھک بولا پھر اتنا سارا دھن لے کر ہم ندی کو پار نہیں کر سکتے پہلے میں اس دھن کو ندی کے پار لے جا کر کسی سرکچت آستان پر رکھ دیتا ہوں پھر تم کو ندی پار کروا دوں گا نریس کی پتنی پہلے سے ہی ٹھک کے باتوں میں آ گئی تھی اس بار بھی اس نے بینہ سوچے سمجھے ٹھک کو دھن کی گھٹری دے دی اور وہیں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتجار کرنے لگی بہت ادھک سمیں بیٹھ گیا پرنتو ٹھک نہیں لوٹا اب نریس کی پتنی کو سارا مانجرہ سمجھ میں آ گیا اور اپنا سب کچھ لوٹ جانے کے دکھ سے ندی کنارے بیٹھ کر رونے لگی اسی سمجھے ایک گدلی موں میں مانس کا ٹکڑا لے کر اس تری کے سامنے سے گجری گدلی کو ندی کے ایک بڑی سی مچھلی دکھائی دی گدلی کے مچھلی پکڑنے کے لیے اس پر جھپٹا مارا مچھلی اچھل کر دور چلی گئی تو گدلی کے موں سے رکھا مانس کا ٹکڑا ندی میں گیر گیا اور تیج دھار میں بہا گیا یا دیکھ کر نریس کی پتنی گدلی سے بولی ارے تو تو اپنی مرک تا کے کارن مانس کے ٹکڑے اور مچھلی دونوں سے ہاں دو بیٹھی نریس کی پتنی کی پاس سن کر گدلی نے جواب دیا ارے مرک تو تو مجھ سے بھی زیادہ بے کوف ہے جو اپنے پریمی کے لیے اپنے پتی کو چھوڑ کر آ گئی اور وہ تیری دھندولت لے کر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو گھر کی نہ رہی نہ گھاٹ کی تو دوستو اس کہانی سے میں یا سکچہ ملتی ہے کہ کبھی بھی چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر اپنوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے انیتہ کہیں کہ نہیں رہیں گے تو دوستو کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرد کر دیجئے گا